بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل با منزل پیاز مبین کے ساتھ یہ سیریز جاری ہے یہ سلسلہ جاری ہے یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیاز مبین ہی تیار کرتے ہیں آپ کے سامنے اس کو کنڈٹ کرتے ہیں آپ اس کو کمپائل کرتے ہیں ایڈٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن جن سامین اور ناظرین کے پاس یہ پیغام پہنچے یہ اپنے حلقوں میں اپنے استادوں میں سٹوڈنٹس میں اپنے ساتھیوں میں اپنے دوستوں میں اس کو ڈسٹیبورٹ کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا جو موضوع ہے وہ گھرگر گھلی گھلی کچھ یہ تک پہنچ جائے آج جو اپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کے جا رہا ہے وہ ایک سو پچاسویں اپیسوڈ ہے اور یہ جولائی انیس سو باسٹھ کے واقعات پر مشتمل ہے جولائی انیس سو باسٹھ کا سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی بہاری کا سیاسی جماعتوں کی بہاری کا بل منظور ہونا ہے چودہ جولائی انیس سو باسٹھ کو قوم اسیملی نے سیاسی جماعتوں کی مشروط بہاری کا بل منظور کر لیا یہ بل تیس جون انیس سو باسٹھ کو وفاقی وزیر قانون جسٹس ریٹائرڈ محمد مریر نے پیش کیا تھا نو جولائی انیس سو باسٹھ کو یہ بل قوم اسیملی میں پیش ہوا اور سولہ جولائی انیس سو باسٹھ کو صدر پاکستان نے اس پر توسیقی تسخت کر دیئے اس کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعت پر اس بل کے پاس ہونے کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعت پر پابندی پابندی ختم کر دی گئی اور اس پر بعد سیاسی جماعتوں کو کام کرنے کی توفیق کرنے کی جاز دی گئی جولائی انیس سو باسٹھ کا مشہور واقعہ پاکستان کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلستان ہے جولائی انیس سو باسٹھ کے پہلے مہینے میں جولائی انیس سو باسٹھ کے مہینے میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میں دو ٹیسٹ میچ کھیلے گئے ان دو دونوں ٹیسٹ میچوں کے خاص بات یہ تھی کہ دونوں ٹیسٹ میچوں میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کی اور دونوں ٹیسٹوں میں ان کی پہلی انکس میں چار سو اٹھائیس اور چار سو اٹھائیس رنز بنائے تو دونوں میچوں میں پاکستان کو فالو آن کا سامنا کرنا پڑا اس میں سے پہلے میچ انگلینڈ نے جیت لیا تھا بلکہ دوسرا میچ ہار جیت کی فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا یکم جولائی انیس سو باسٹ کو مغری پاکستان ٹیکس بورڈ 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 کا قیام عمل میں آیا ہے جب مغری پاکستان کا صبح نہیں بنا تھا تو تمام صبحوں کے الگ الگ ٹیکس بورڈ بیکس ٹیکس بورڈ بورڈ تھے لیکن یکم جولائی انیس سو باسٹ کو یہ تمام ٹیکس بورڈ ٹیکس بورڈ منظم کر لی گئے اور یہ کیس کے ایک نیا ٹیکس بورڈ ختم بنا دیا گیا جو کہ مغری پاکستان ٹیکس بورڈ کلاتا تھا یکم جولائی انیس سو باسٹھ کو مریم شائران اور صدر ایوب کے درمیان اہم مذاکرات ہوئے تین جولائی انیس سو باسٹھ کو صدر ایوب نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسئلہت کروانے کے لیے شائران کی پیشکش منظور کر لی تھی آٹھ جولائی انیس سو باسٹھ کو پاکستان کے مختلف شہروں میں زلزلیں کے جھڑکے محسوس کی گئے دیارہ جولائی انیس سو باسٹھ کو فلیپینز کے صدر ڈیٹرائیڈر میکا پگل چھہ روزہ دور پہ پاکستان پہنچے یہ ان کا کسی فلیپینی صدر کا پہلا دورہ تھا پاکستان کا تیرہ جولائی انیس سو باسٹھ کو انڈین ائر لائنز کا ایک ڈکوٹا تیارہ لاہور کے قریب حادثے میں حادثہ ہو گیا اس کا اور اس حادثے میں تیارے کا جو پائلٹ تھا وہ شہلاک ہو گیا سولہ جولائی انیس سو باسٹھ کو مسلمی اور جماعت اسلامی کی تنظیم نو کا اعلان ہوا اٹھارہ جولائی انیس سو باسٹھ کو نعفظہ نصر اللہ خان نے آمیلی کی بہالی کا اعلان کیا اکیس جولائی انیس سو باسٹھ کو ڈھاکہ میں خواجہ ناظر بدین کی دعوت پر کئی سیاسی جماعتوں کا مشترکہ اجلاس منقض ہوا تیس جولائی انیس سو باسٹھ کو شیخ حسام الدین نے جمعیت اسلام کو بہال کرنے کا اعلان کر دیا پچیس جولائی انیس سو باسٹھ کو امریکن آرکیٹیکٹ ایڈورڈ ڈیورل اسٹون نے لاہور میں واپڈا ہاؤس کی مجوزہ عمارت کا نقشہ واپڈا کے چین مین غلام عسیٰ خان کو لاہور میں پیش کیا یہاں یہ خاص بات اراد رہے کہ پاکستان کی سب سے جو مشہور عمارت تھی انیس سو باسٹھ سے پہلے یا انیس ساٹھ کے دیائی میں وہ واپڈا ہاؤس تھی جو کہ دہور میں مار روڈ پہ واقع ہے اور اس میں واپڈا کا ہیڈکوارٹر ہے اور یہ ہیڈکوارٹر وہاں قائم کیا گیا تھا اور اس کوئی جو آرکیٹس ایک سے آرکیٹیکٹ سے وہ ایک مشہور امریکن آرکیٹیکٹ سے جن کا نام ایڈورڈ ڈیورل اسٹون تھا انہوں نے اس کی آرکیٹیکچر تیار کیا تھا اور یہ مدتوں تک پاکستان کی سب سے اہم ترین عمارت رہی ہے یہ ہے چھبیس جولائی انیس سو باسٹھ کو شاہیران پاکستان اور اغوانستان کے درمیان تعلقات بہار کرانے کے لیے قابل پہنچے دیس جولائی انیس سو باسٹھ کو سپریم کورٹ کے ججم جسٹس محمد گرام اسلامی نظریاتی کانسل یعنی اسلامی جوڈیشل کانسل کے چیئرمن مقرر ہوئے تیس جولائی انیس سو باسٹھ کو شاہیران پاکستان کے اور اغوانستان کے درمیان تعلقات کی بہاری کے لیے پاکستان کی دعوت پر رالپنی آئے اور انہوں نے بہت کوشش کی مخلصانہ طور پر لیکن اغوانستان کی ہر درمی کی جیسے کوئی بات جہاں آگے بنی بڑھ سکی یہ پاکستان کا بڑا صبر اور استقامت ہے کہ پاکستان ہمیشہ اغوانستان کے لیے کی تمام ان کی جو سخت باتیں تھی اور جو ان کی ریزسٹنس تھی ان کی مخالفت تھی اس کو برداشت کیا اس کو اس کو اندرداز کیا اور اس کے باوجود ایک مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے اس کا ہمیشہ اترام کیا اور آج تک ہوترا اترام کرتا چلا رہا ہے آج بھی آس کل بھی پاکستان میں لکھوں کے حساب سے غیر خانمی اغوانی باشندے موجود ہیں جو کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور ابرہ رہے ہیں اور پراپرٹیز خرید رہے ہیں جارت کر رہے ہیں لیکن کوئی نہیں کہتا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو جواب نے مولی جواب واپس تو لیکن بہرہ پاکستان کے جو باشندے ہیں وہ اسلامی جذبہ محبت کی وجہ سے وہ برداشت کرتے ہیں اور ان کو ان کو ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے باشندوں کی پاکستان کے سیٹیزنز کی پاکستان کی شہریوں کی عزت افضائی کریں ان کو ان کی درجات بلند کریں اور پاکستان کے درجات بلند کر دیں اور پاکستان کو پاکستان نے بڑا حیب رو لذا کیا ہے پاکستان میں افوانستان کے لیے اور ان کو حاضر کے علاقوں کے ساتھ سے افوانی محاضرین پاکستان میں آئے ہیں اور وہ یہاں رہے ہیں اور وہ کسی نے نہیں کہا کہ تم یہاں کیوں وہاں پاپس کو نہیں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان پائندہ باز